السلام علیکم everyone welcome back to my channel تو آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں عربی کے پتے کی ریسیپی جو بڑے ہی مجھدار کی لگتی ہے اور فٹا فٹ بن بھی زیادہ ہے اس کا جو بیٹر ہوتا ہے وہ بڑے ہی مجھدار کا ہوتا ہے اس میں کومبو کا ٹیکسچر ہوتا ہے کھٹے میٹھے ٹکے کا جو اس کا ٹیسٹ اور انہینس کرتا ہے تو بینہ وقت کو ضائع کیے فٹا فٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر املی لیا ہے اس کو اچھے سے واس کر کے تھوڑے سے پانی میں کنکنہ کر کے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور یہاں پر میں نے ادرک لیسون ملچی لیا ہے اس کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے پیسٹ مطلب کی تھوڑا دردرہ پن رکھیں گے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا تو یہاں پر یہ دن ہے یہاں پر میں نے ایک باور میں ڈیر کپ جتنا بیسن لیا ہے اور بیسن کو آپ کو اچھی طریقے سے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد ہم اس میں پیسٹ ایڈ کریں گے جار میں ہم پانی ڈال کے اس میں اچھی طریقے سے اس کو نکال لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حلدی لائل ملچ پاوڈر جیرہ پاوڈر پھر ہماری جو یہ ایملی تھی اسے ہمیں اچھی طریقے سے میس کر لینا ہے پھر ایک چھنی سے لے کے اچھی طریقے سے اس کا پیسٹ اس میں ٹرانسفور کرنا ہے تو یہ دن ہو چکا ہے یہاں پر پھر اس کو اچھی طریقے سے ملانا ہے پانی ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس کا بیٹر وہ تھی نہیں رکھنا ہے پھر یہاں پر دیل چمچ جتنا سکر لینا ہے بیٹر کو اچھی طریقے سے ملانا ہے اس میں لمس بلکل نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ہو چکا ہے یہاں پر میں نے عربی کے پتے لیے ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایک پتے لینے ہے اس پر بیٹر لگانا ہے پھر اس کے لئے اپوزیٹ سائیڈ پتے بھی چھانے ہیں اس میں بیٹر لگانا ہے تو اس طریقے سے میں نے پاس سے چھے پتے لینے ہیں آپ کو اتنی انف رہیں گے سمپل سا طریقہ ہے عربی کے پتے ہوتے ہیں ہارٹ سیپ میں ہمیں اسے بٹر فرائی سیپ میں کنورٹ کر دینا ہے بس اتنا سا ہی اور اس کے سائیڈ ہے اب اس کو فالٹ کرنا ہے جال rockFI پھر اس کو پوری طریقے سے فالٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ یہاں پر grandson ہو چکا ہے پوری طریقے سے پھر ہمیں اس کو سٹیم کرنا ہے ایک بات دن لینا اس میں پانی ڈال دینا ہے 10 منٹ تک آپ کو اس کو اچھی طریقے سے سٹیم کر دینا ہے تو 10 منٹ بعد دیکھیں یہ اچھے سٹیم ہو چکا ہے تو ہم ہم اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے لگ دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم اس کی سائیڈیں تھوڑی سے نکال کے اس کو پرفیکٹ سیپ دینے کے لئے ہمیں سائیڈیں نکالنا ضروری رہے گا تو اس طریقے سے ہم سائیڈ نکال کے اس کو اچھی طریقے سے سیپ دے دیں گے پھر ہم ایک پین لیں گے اس میں اوئل ڈالیں گے اوئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں اس کو سیلو فرائی کریں گے زیادہ ٹائم میں ہی لگے گا ایک سائیڈ کو ہمیں تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اور اس طریقے سے ہم پین کو تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ جو ہمارا آئل ہے وہ ہر جگہ جا کے اچھے سے ہمارا یہ کھوک ہو بس دو سے تین منٹ میں یہ دن ہو چکا ہے تو جو سائیڈیں پکی ہے اسے ہمیں پلٹ لینا ہے جو باقی ہے اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے ٹائم بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے تو یہ فائنلی آلموسٹ دن ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری لیسی پہ اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ